اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ایک عمومن اعتراض آجاتا ہے کہ اسلام میں تو صرف دو عید ہیں لہذا تیسری عید کا کسی دن کیلئے لفظ استعمال کرنا یہ جائز نہیں درست نہیں ہے تو یہ معلومات ناقص ہیں کہ اسلام میں صرف دو عید دنوں کے لئے اید کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور دن کیلئے نہیں استعمال کر سکتے خود حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن صرف ان دو ایام کے لئے استعمال نہیں فرمایا بلکہ اگر دیکھا جائیں تو شاید یہ سال میں تقریباً باون ترپن جمعہ بن جاتے ہیں ایک سال میں باون ترپن دن بن جائیں گے گیس سے آگے پیچھے جس میں یہ عید کا دن بن جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ شریف میں حدیث پاک ہے اور یہ سائے ستہ کی کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا هَذَا يَوْمُ عِيْدٍ جَعَلَهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمَّةِ فَلْ يَغْتَسِدْ کہ یہ جو دن ہے اللہ رب العزت نے آل ایمان مسلمانوں کے لیے سے عید کا دن بنایا ہے تو ہر جمعہ عید ہے اور یہی نہیں اس کے علاوہ بھی ایک اور عید ہے اور وہ اس حوالے سے میں آرز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی اطراز کر دیا جاتا ہے کہ عید کا تو وہ دن اتحج جس دن نماز پڑھی جاتی ہے تو عید ملادن نبی میں تو نماز کوئی نہیں لہذا نماز نہیں تو عید نہیں حالانکہ عید کا استعمال یہ نماز کی وجہ سے نہیں ہوتا عید کا استعمال خوشی کی وجہ سے ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالے سے قرآن پاک کی آیت موجود ہے آپ نے اپنی قوم کے لیے کھانے کا رب تعالی سے رب کی بارگاہ میں درخواست کی رب تعالی ہمیں کھانا عطا فرما اور کیا قرآن میں کہہ ربنا انزل علینا مائدات من السماع تکون لنا عید اے اللہ ہمارے لئے مائدہ دسترخان نازل فرما تاکہ وہ ہمارے لئے عید بن جائے خوشی کا دن بن جائے اور یہ خوشی فرحضرت عیسیٰ کے لئے نہیں فرمایا لِاَوَّلِنَا وَآخِرِنَا ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لئے یہ خوشی کا دن حالکہ کھانا تو ان لوگوں نے کھایا جو اس موقع پر موجود تھے لیکن یہ خوشی تھی پوری امت کے لئے کس دن اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ کے کہنے پر امت کو کھانا عطا فرمایا تو کھانا ملنے پر خوشی منائی جا سکتی ہے خوشی کا دن ہو سکتا ہے تو جس دن کائنات کا معبوب نبی ملا ہو دن خوشی نہیں ہو سکتی اسے خوشی کا دن نہیں کہہ سکتے علامہ راغب نے تو مفردات میں عید کی تعریف کیا فرمایا یستاہمل العید فی کل یوم فی مسررت کہ عید کے استعمال ہر اس دن کے لئے ہوتا ہے جس میں خوشی ہو تو آمنہ کے لال قیامت سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ اللہ نے اپنا معبوب دنیا کو عطا فرمایا تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نماز نہیں ہوتی لہذا یہ عید کا دن نہیں ہو سکتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے اور یہ بھی سائد ستہ کی دو کتابوں میں ابو دو شریف میں اور ترمیزی شریف میں ہے اس کے لئے مسند امام احمد میں ہے اور دیگر حدیث کی کتب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کو بھی آل اسلام کے لئے عید قرار دیا ہے اور عرفہ بڑی عید کا دن نہیں ہے یہ نو زلحجہ کا دن ہوتا ہے زلحجہ کی نومی کا دن جو ہے وہ عرفہ ہوتا ہے دسویں کو عید ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ عرفہ کا دن نہر کا دن اور تشریف کے جو عیام ہیں آل اسلام کے لئے عید کے دن ہیں تو عیدیں دو نہیں ہیں یہ تو پچپن چھپن کے قریب عیدیں بن جاتی ہیں لہذا یہ کہہ کر لوگوں کو اس دن کی خوشی سے رکنا اور اس دن کو عید کا دن کہنے سے منع کرنا کہ صرف دو عیدیں ہیں اور کسی دن کے لئے عید کا استعمال نہیں ہو سکتا تو اتنی ایام ہیں جن کے لئے عید کا استعمال ہو رہا ہے اور عید ہر اس دن کو آپ عید کہہ سکتے ہیں جس دن کو خوشی کی بات ہو مسررت کی بات ہو نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیہ منا رہے